نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا آج کا موضوع ہے عورتوں کا مہندی استعمال کرنا کیسا ہے یعنی کہ عورتیں سر کے بالوں پر ہاتھوں پر ناخنوں پر اور پاؤں پر مہندی لگاتی ہیں تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں کیا حکم دیا گیا ہے عورتوں کے لئے ہاتھوں پاؤں اور ناخنوں پر مہندی لگانا مستحب ہے جیسا کہ سنن نصائی شریف کی حدیث پاک میں ہے حضرت عائشہ صدی کا بیان فرماتی ہے ایک خاتون نے اپنے ہاتھ نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بڑھائے اس کے ہاتھ میں کوئی تحریر کتاب موجود تھی آپ نے اپنے ہاتھ پیچھے رکھا اس خاتون نے ارز کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے ہاتھ اس تحریر کے ہمراہ بڑھائے ہیں آپ نے اسے نہیں پکڑا آپ نے اشاء فرمایا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ خاتون کا ہاتھ ہے یا مرد کا ہاتھ ہے اس نے ارز کی یہ خاتون کا ہاتھ ہے تو آپ نے اشاء فرمایا اگر تم عورت ہو تو اپنے ناخنوں کی رنگت کو مہندی کے ذریعے تبدیل کرو اس حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے اس صحابیہ کو جس نے پردے کے پیچھے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ اپنے ناخنوں پر مہندی لگاؤ اپنے ہاتھوں پر تاکہ مرد اور عورت کی ہاتھ کی پہچان ہو سکے جیسا کہ ابودعوت کی حدیث پاک میں ہے حضرت عاش حسدی کا روایت کی ہے کہ ایک صحابیہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیعت کر لیجئے اپنے اشاء فرمایا میں تجھے بیعت نہ کروں گا جب تک تو اپنے ہتھیلیوں کو نہ بدل دیں یعنی کہ مہندی لگا کر ان کا رنگ نہ بدل لیں تو معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے ہاتھوں پاؤں پر ناخنوں پر مہندی لگانا مستحب بھی ہے اور زینت بھی ہے اور کس طرح کی مہندی استعمال کرنی چاہیے کہ ایسی مہندی جو سادہ ہو تو جس میں کوئی کیمیکل نہ ہو کیمیکل سے پاک ہو کہ اس کی طے بن جاتی ہے تو اس سے وضو نہیں ہوتا جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی اور اسی طرح نے پارشن لگا کر بھی وضو نہیں ہوتا تو اس لیے تمام خواتین کو چاہیے کہ اپنے ہاں ناخنوں پر مہندی کا استعمال کرے تاکہ ہماری نمازیں بھی درست ہوں اور اس سے ہمارے لیے زینت بھی ہو تو اس کے علاوہ خواتین کے لیے صرف یہ جائز ہے اور جیسا کہ ابودعود کی حدیث پاک میں عبوزت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک مخنص لایا گیا جس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں مہندی سے رنگے ہوئے تھے آپ نے شاہ فرمایا کہ اس کا کیا حال ہے یعنی اس نے مہندی کیوں لگائی ہے تو لوگانیرز کی یہ عورتوں سے تسبیعہ یعنی مشابیت اختیار کرتا ہے تو آپ نے حکم فرمایا اس کو شہر بدر کر دیا گیا یعنی کہ مدینہ سے نکال کر برانی کی حدیث پاک میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا اہل جنت کی خوشبو میں سب سے اچھی خوشبو ہینہ مہندی کی ہوگی سر کے بالوں پر بھی مہندی لگانا جائز ہے جیسا کہ حضرت ابن عباس نیروایت فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ سیاق زاب استعمال کریں گے وقبوتر کے پوٹ کی طرح ہوں گے وہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پاس سکیں گے حدیث پاک میں حضرت ابوزر نبی کریم علیہ السلام کا یہ بیان نکل کرتے ہیں آپ نے شاہ فرمایا سب سے بہترین چیز جس کے ذریعے تم بالوں کی رنگت تبدیل کرو یعنی کہ جس ذریعے تم سفید بالوں کو تبدیل کرتے ہو وہ مہندی اور وسما ہے جامعہ ترمزی شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو جب بھی کوئی زخم یا کانٹا چپتا تو آپ اس پر مہندی لگاتے یعنی کہ مہندی کو علاج کے طور پر بھی استعمال کرتے حضرت ابو رمزہ بھیان فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنی داڑی مبارک پر مہندی لگائی ہوئی تھی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ بھیان فرماتی ہیں ایک خاتون نے ان سے مہندی کو خضا کے طور پر لگانے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ میں اسے پسند نہیں کرتی میرے مہبو اس کو ناپسند کرتے تھے یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام انہا حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ خواتین سار کے بالوں پر ہاتھوں پر ناکھنوں پر مہندی استعمال کر سکتی ہے جائز ہے مستحب بھی ہے اور زینت بھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو پیاریاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اگر آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے وہ مجھے دعا میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیر